یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے سنیچر چودہ ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں کاشان اکمل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی لوگ ڈاؤن کو چالیس دن گزر گئے سعودی عرب سے ایک کشمیری کا پیغام ایک مہین نہیں چھ سات دن ہو گئے میرا کوئی کنڈیکٹ گھر پہ نہیں ہو رہا فون نہیں ہو رہا میں بلکل سیف ہوں مجھے پتہ نہیں گھر والی کیسے ہیں تفصیلات عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں ساتھ سوہل سے خبریں سنیے طالبان کی ایک مذاکراتی ٹیم موسکو میں موجود ہے روسی میڈیا کے مطابق طالبان کے اہلکار سوہل شاہین نے افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف سے ملاقات کی اور حالیہ افغان امن عمل پر تبادلہ خال کیا یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا ان کا یہ اعلان طالبان کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد سامنے آیا جس میں ایک امریکی فوجی سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے وزیر اعظم پاکستان امران خان نے روس کے خبرسائے دارے آر ٹی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کابلوف سے باہر ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بدترین نتائج کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس صورت میں بدترین نتیجہ دو جہری طاقتوں کا آمنے سامنے آنا ہے عالمی برادری کے رد عمل کے حوالے سے امران خان کا کہنا تھا ہمارے سامنے ایک ایسی حکومت ہے جس نے تمام انسانی حقوب کے قوانین کی خلاف فرضی کی ہے اور بدقسمتی سے اب تک عالمی برادری کا رد عمل ایسا نہیں رہا جس کی ہمیں توقع تھی کینیڈا کے خوفیہ ادارے کے ایک سینئر اہلکار پر مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حساس معلومات غیر ملکی ادارے یا دہشتگرد تنظیم کو فرام کرنے کے الزام میں مقدمہ قائم کیا گیا ہے کیمرون آٹس نامی سیویلین کو اٹاوا کی ایک عدالت میں گزشتہ روز پیش کیا گیا تھا حکام کا کہنا تھا کہ آٹس 2015 سے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس میں ملازمت کر رہے تھے اور ان کی رسائی کینیڈا اور بیرون ملک کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حساس معلومات تک تھی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریز نے سمندری توفان ڈوریان سے آنے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے بہاماس کا دورہ کیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمہوں اور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے معمولات زندگی وہاں مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد کسی بھی قسم کے احتجاجی مظاہرے کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے مساجد میں صرف آس پاس کے لوگوں کو ہی جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی تفصیلات جانیے سیری نگر سے ہمارے ساتھی ماجد جہانگیر کی اس ریپورٹ میں ہم اس سمیں بھارت پرشاست کشمیر کے لال چوک میں ہیں اور یہاں روزانہ کی طرح پانچ اگستی کے بعد آج بھی دکانیں بند ہیں دائیں بائے ہمارے سرکشہ بل تائنات ہیں ٹرافک کی آوا جاوی بھی بہت کم ہے کل کے مقابلے میں کل کافی زیادہ پرائیوٹ ٹرافک ہم نے سڑکوں پر دیکھا شری نگر کی ہر علاقے میں اور آج ہم نے شری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن کا دورہ کیا اور اس علاقے میں بھی گئے نوہٹا علاقے میں جہاں اتحاسک جامعہ مجد ہے اور وہاں آج پانچ اگستی کے بعد پرشاستن نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی حالانکہ ترگاہ حضرت بلہم گئے وہاں آج اس جمعہ کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی اور وہاں ہم نے کئی لوگوں سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں صرف لوکلز کو یعنی ستھانیا لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تقریبا ہم تو جمعہ کو پڑھتے ہیں نماز لیکن جو یہاں کی لوکلز ہے صرف ان کو ایلوک کیا جاتا ہے یہاں نماز کے لیے باقی جو دور دور سے آ رہے تھے یہاں لوگ بڑا اجتماع ہو رہا تھا لیکن وہ اجتماع تو پچھتے چھے جمعوں سے نہیں ہو رہا ہے تو یہاں ایرد گرد آج کی کربز ہے کچھ ایسے کربز تو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا تار لگا ہوا ہے ہر طرف سے جہاں سے لوگاں رہے ہیں میرا نام حدیب آمد تو کہاں نماز پڑھی آجا ہمیں میں یہاں ہی پڑھی تو پانچ اگستی جے باد کے پہلی بار آپ نے یہاں نماز پڑھی نہیں میں ہر جمعہ پڑھتا ہوں ہم اگر لوکل خالی لوکل بس باہر کا نہیں کوئی نہیں دور سے دور چھوڑتا ہی نہیں تو کیا وجہ ہے کیوں یہ چھوڑ رہے ہیں دور کے لوگوں سے دکون طریقے سے یہ ہے کہ ملب بنشے ہیں ملب اس وجہ سے دکھتیں آ رہی ہے ملب یہاں پہ تو گاڑی کو بھی نہیں چھوڑتے سکوڑ کو بھی نہیں چھوڑتے رستے سے پائی دل پائی دل آتے ہیں یہی جانے وہ تو یہ جانے کی وہ جو ایجنسیز ہے وہی جانے ہمیں کہ پتا ہمیں تو بس پڑھنی نہیں دیتے دور سے لوگوں کو آنی نہیں دیتے بس ڈاؤن ٹاؤن کے جو دوسرے علاقوں کا جو ہم نے دورہ کیا دکانیں بند تھی ٹریفک کی مومنٹ بھی بہت کم تھی اور گاڑی کے دوسرے علاقوں میں کیا کچھ ہوا جمعہ کی نماز کے بعد جو کومنیکیشن کا مسئلہ ہے اس وجہ سے ہم گاڑی کے ہر علاقے کی سوچنا ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے جس کی ہم تزدیق کر سکے اسی درہ سے آنشری نگر میں بھی ٹریفک کا جو مومنٹ تھا وہ بہت کم تھا کل کے مقابلے میں کیونکہ فریڈے ہمیشہ ہی کشمیر میں بہت ہی سینجیٹیو دن مانا جاتا ہے جس دن نماز کے بعد جمعہ نماز کے بعد پردرشنوں کا خطرہ رہتا ہے اور پرشاہ سن اس حوالے سے کوئی بھی کمی چھوڑتی نہیں ہے سرکشابلوں کو تائنات کرتی ہے جگہ جگہ اور پردرشنوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پرشاہ سن کی طرف سے ہوتی ہے ماجد جہانگیر بی بی سی سری نگر اور اب وقت ہوا ہے ان سن آوڈیو میسیجز کا جو دنیا بھر سے کشمیریوں نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مقیم اپنے پیاروں کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھیجے ہیں آئیے سنتے ہیں میں ڈاکٹر علی جان لڈاک جمعہ کشمیر کے ڈسٹک لے سے بول رہا ہوں میرا میسیج میرے ابو اور تمام گھر والوں اور اپنے سسرال والوں سے یہ ہے کہ میں یہاں لڈاک میں بخیر و میں عابد مسعودی متعدہ امارہ سے بات کر رہا ہوں اور بیسکلی میں سرنے کے سے طالب رکھتا ہوں ابھی چالیس دن کے اوپر ہوگئے گھر والوں سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو سکا مگر مجھے امید ہے کہ ادھر سب خیرے سے ہوں گی اور مجھے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو کمیونکیشن کا نظام جائے اس کو جل سے جل بحال کیا جائے اور وادی میں جو کرفیو لگا ہوا ہے اس کو بھی جل سے جل اٹھایا جائے میں تارہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے میرا میسیج بھارت کے زرن سزام کشمیر کے علاقے خونمو میں اپنے دوست اتھر کے لئے ہے ویشیو ویری ہپی برٹے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میں اللہ تعالی سے آپ کی خیر و آفیت کے لئے دعا کو ہوں میرا نام محمد رفیق میں سعودی عرب مدینہ ڈسٹرک پوائنٹ آسیل منڈی آرول لورن بیلا بالا کا رہنے والا ہوں یہ بی بی سی اردو سرویس ہے جب حالات کشیدہ ہوں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سرویس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی مستنت خبروں کے لئے جڑے رہیے بی بی سی اردو سرویس کے ساتھ جمہو اور کشمیر کے عوام کے لئے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سرویس سے سن رہے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام مزفراباد میں منقض ہونے والے عوامی اجتماع میں گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا تو اس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا تفصیلات کے ساتھ مزفراباد سے ایم اے جرال وزیراعظم عمران خانہ جہرانہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ انہیں عالمی دنیا کے سامنے کشمیر کا معاملہ اٹھانے دیا جائے جس کے بعد انوجوانوں کو بتائیں گے کہ ایل ایسی کا رخ کب کرنا ہے مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں نوجوانوں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں جذبہ اور جلیل ہیں لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتائیں گا عمران خان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزستہ ہفتے پاکستان کے زیر انظام کشمیر میں خودمختار کشمیر کی حامی تنظیم جمعہ کشمیر لیبریشن فنڈ کے ایک دھڑے کے علاوہ عام لوگوں نے لائن آف کنٹرول کے تین مختلف سیکٹرز کی جانب مارچ کیا تھا عمران خان کا کہنا تھا کہ انڈیا اپنے زیر انظام کشمیر میں جو کش کر رہا ہے اس سے انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر میں اقصیت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کیا ہے اب مسلمانوں کے لیے بھی انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے میں آج بھی آل بھی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پر سکر کی اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حدتے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سوٹالیس میں ان کو دیا تھا انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے نیو یارف میں جنرل اسمبلی کے ایلاس میں جا رہے ہیں جہاں وہ جنرل اسمبلی کے ایلاس میں کشمیریوں کو مایوس نہیں کریں گے یقیتی ہے کشمیر کے جلسے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں جہاں پاکستان سے الہاقی بات کرنے والی تنظیموں کے کارکنان شاملتے وہیں پر خود مختار کشمیر کے حامی بھی موجود تھے ایم اے جرال بی بی سی زفر آباد وزیراعظم پاکستان نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے آئندہ کے لاحے عمل کی بھی وضاحت کی ہے کیا ان کے اس خطاب پر انڈیا کی حکومت کا رد عمل آیا ہے یہی سوال میں نے پوچھا دلی میں بی بی سی کے نامانگار شکیل اختر سے دا شان دیکھیں حکومت کی طرف سے بادابتہ طور پر تو کوئی رد عمل نہیں آیا ہے کیونکہ حکومت کی پالیسی یہ رہی ہے کہ تشمیر کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے جو بھی ریاکشن ہو یا کوئی بیان آئے تو اس پر انڈیا کا سلسل لو پرفائل لکھنے کی ایک پالیسی پر عمل پائے رہا ہے اور دوسری طرف لیکن اخبارات نے جو وزیادم عمران خان کی جو تقریر ہے اس کے الگ الگ پہلیوں کو الگ الگ اخباروں نے یہاں پر کچھ نے اپنے صفحہ اول پہ شائع کیا ہے کچھ نے پرومینٹلی دوسری جگہوں پہ شائع کیا ہے لیکن اس کا کورج کافی الگ الگ اخباروں میں آچھی طرف سے آیا ہے لیکن سرکاری طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوا ہے آپ نے ذرائع بلاگ کے حوالے سے بات کی ہے تو کیا آپ ہمارے سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا وزیراعظم پاکستان کے کل کا جو ان کا بیان ہے گزشتہ روز کا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے دیکھیں یہاں پر ایک محتاط طریقہ اپنایا جاتا ہے اخبارات میں مثلا آج جو خبریں دی ہیں اس میں کہیں کہیں پر اس کا ذکر ہے کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے حوالے کے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس سے وہ دنیا کے مسلمان ناراض ہوں گے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ انہیں انتہا پسندی کی طرف اس طرح کے حضامات پر مسلم دنیا کے انتہا پسندی کی طرف راغیب ہوں گے اس طرح کے بیانات کو الگ الگ اخباروں نے اشائد کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کئی اخباروں نے دیا ہے کہ اس طرح سے عمران خان اور کوئی متحدہ کی جنرل اتمبلی میں اس معاملے کو اٹھائیں گے لیکن بنیدی طور پر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کورش سبھی نے کیا ہے زیادہ طرح اخبارات میں ہے اچھا شکیل صاحب یہ بھی بتائیے کہ سیری نگر سے ہمارے ساتھی ماجی جانگیر نے گزشتہ روز جو جمعہ کا دن تھا اس کی صورتحال سے تو ہمیں آگاہ کیا ہے لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کل شام سے اب تک یا آج کے دن کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع آپ کے پاس ہو جمہو خطے سے خبر کل آئی کی کہ وہاں پر کچھ ملیٹنٹس نے ایک پیوڈی پی کے ایک لیڈر کے گھر پر ان کو ارغمال بنا لیا تھا پوری فیملی کو اور اس کے بعد صبح میں جو ایک اے فورٹی سیون رائفل جو ایک پرسنل سیکیورٹی گارڈ کے پاس اسے چھین کر لے کر چلے گئے کسٹوار قضبے میں کل دن بر کرفیول گرا اور ان ملیٹنٹ کی تلاش جاری تھی یہ بات اہم ہے کہ اس سے ایک دن پہلے ہی ایک تھک پولیس نے گرفت ملیا تھا جس میں کوئی پانچ ایک اے ففٹی سکس اور ایک اے فورٹی سیون رائفل برامت ہوئی تھی جو پولیس کے دعوے کے مطابق جیش کے لیے جو ملیٹنٹ سے ان کے لیے جا رہی تھی دلی میں ہمارے ساتھ ہی شکیل اختر کی گفتگو آپ نے سنی اس کے ساتھ ہی جمعہ کشمیر کی خبروں کے بارے میں نیم روز کی خصوصی نشریات کا وقت ختم ہوا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ امریکہ میں کانگریس کی رکن راشتہ طلب نے ایک ریس ریلیز کے ذریعہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینیت حیثیت ختم ہونے سمیت انڈین حکومت کی جانب سے نافذ کرفیو کی مضمت کی ہے زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ مگابے کی ریاستی سطح پر آخری رسومات آجدار الحکومت حرارے میں ادا کی جائیں گی ایمازون کے جنگلات میں لگی آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا تاہم امریکہ اور برازل نے مشترکہ طور پر اس علاقے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے دیگر منصوبوں کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کے ریاستی میڈیا کے مطابق ملکی مشرق میں واقع دو تیل کے کارخانوں پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے برطانیہ کے سابق وزیر آزم ڈیویڈ کیمرو نے بریکزٹ پر ریفرینڈم کرانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور موجودہ رہنما بورس جانسن کی پولیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے موسیقی